اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے کابینہ کو تو چھوڑیے وہ تو لگے میں ہیں وہ تو متسلسل تذہیق تظلیل اور دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سر وہ ناہل شخص کو وزیر اعظم کہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے ردی میں ٹوکری میں جائیں گے پھر کہتا ہے پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس کروں گا میں پھر وہ کہتا ہے کہ جی اب اعتصاب عدالت نے فیصلہ سنانا ہے چند دنوں پہلے خود وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ کیا ہے یہ ایک اسلامی جمہوریہ ایٹمی طاقت ہے سر بہت بڑی طاقت ہے اس کا وزیر اعظم اس قسم کی حرکت کر رہا ہے دیکھیں میں مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی عدالتیں اور اگزیکٹیو اب انڈپینڈنٹ ہیں یعنی عدالتوں نے ایگزیکٹیو کے یا پرائیم منسٹر کے خلاف فیصلے دی ہیں اور نیب عدالت کے اندر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے برملا یہ بات کھل کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے بچنے کے اعتبار سے تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک طرف تو بڑا خوش آئند معاملہ ہے کہ عدالتیں اگر انڈپینڈنٹ رہیں تو پاکستان کے اندر چوری اور کرپشن کم ہوگی مگر یہ جو اشرافیہ کا نیکسس ہے اور کرپشن کا جو نیکسس ہے اس کے اندر یہ ایک آخری جنگ ہے جس کے اندر جو جو کرپشن کے سرکل میں شامل ہے اس کے اندر کرپ بیوروکریسی بھی ہے اس کے اندر کرپ یہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور یہ بغاوت پر اکسا رہے ہیں بیوروکریسی کو بھی اکسایا پارلیمنٹ کو بھی کے اندر بھی غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور جیسے چند صاحب نے فرمایا کہ سیاست کو گھر کی لانڈی سمجھتے ہیں تو میں تو اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کو اور پارلیمنٹ کو بھی گھر کی لانڈی سمجھنا چاہتے ہیں جس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پینامہ سے وہ بات نکل آئی ورنہ تو ان کا قبضہ بہت ساری چیزوں پر جاری رہتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جو قوانین پاس کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت میں آگے خوضانہ خاص تھا تو یہ کلیم ابھی سے کر رہے ہیں کہ یہ ساری سزاؤں کو معاف کریں گے اور آئین کے اندر تبدیلی کریں گے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں انڈین سپریم کورٹ نے فیصلے دیئے بھارتی ورسز سٹیٹ آف کرالہ کے اندر جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیوشن جو ہے جس کے اندر میرے فنڈمنٹل رائٹس نے تئیس بیسک چیزیں گنا دی اس کے اندر انہوں نے فنڈمنٹل رائٹس گنایا رول آف لاو کو گنایا کورٹس کی انڈیپنڈنس کو گنایا انہوں نے کہا کہ کوئی قانون انڈیا کے اندر ایسا پاس نہیں ہو سکتا جو بیسک سٹرکچر کو چیلنج کرے اور انہوں نے اپنے آکے ایمینڈمنٹ نمبر تھرٹی ایٹ کو ٹوٹلی کل ادم کیا اور فورٹی ایمینڈمنٹ جو کانسٹیوشن ایمینڈمنٹ فورٹی سیکنڈ کو اس کی کچھ چیزیں اس میں کینسل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین بالتر ہے میرے فنڈمنٹل رائٹس آئین ہو نہ ہو دنیا کے سارے قوانین کے اندر اور سارے آئین کے اندر میرے فنڈمنٹل رائٹس کو کوئی انکروش نہیں کر سکتا پری ایمبل کو انڈین کانسٹیوشن کے اندر بھی انہوں نے کہا بیسک سٹرکچر ہے پاکستان کے آئین کے اندر بھی وہ بیسک سٹرکچر ہوگا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ بڑی گھٹیا جنگ چلا رہے ہیں یہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں میرا آئین میرے ملک کا استحقام اور میرے ملک کی قدردان پلرز جو ہیں جس میں فوج ہے جس میں عدلیہ ہے اس کو یہ غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بڑے خراب نتائج نکلیں گے اور صرف میں سمجھتا ہوں مسلم لیب نون کے لوگوں کو اور نواز شریف کے جو ساتھی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو چوری کا اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے جو اب حقیقت کے اندر بدلتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی نئی چیز تو یہ لے کر نہیں آئے اس کو ایکسپٹ کریں اپنی پارٹی کی تطہیر کریں اور صاف کریں اگر پاکستان مسلم لیگ نے چلنا ہے تو وہ نون کے بغیر نواز شریف کے بغیر چل سکتی ہے یہ جس طرح سے عوام کو بے اقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام بے اقوف نہیں بنے گی یہ معاملہ خطرنات جنگ کے طور پر شروع کر رہے ہیں بیوروکریسی کو لڑوا رہے ہیں فوج کو لڑوا رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیول وار کی کیفیت کر رہے ہیں داکٹر دانش صاحب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدلیہ کو تظلیل کرتے رہے ہیں اور دوسرے لوگ جب نکلیں تو عدلیہ کی پریسٹیج کو برقرار رکھنے کے لیے تو سیول وار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے